لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار ازازیل یعنی ابلیس تھا انہوں نے جنوں کو روے زمین سے بھگا دیا جنات سے جنگ کے بعد ازازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی اس کی کسرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی پھر ابلیس نے روے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جنات کے چار قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیٹھ کر لی جن کا نام کھن، دام، ممتعاس اور مرامس تھا جبکہ جناتوں کے دو قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جس کا نام بسمبلہ اور زافر تھا جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ازازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے ازازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا جب سارے سرکس جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا پھر اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبوس ہوتے تھے لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا موسیقی موسیقی